السلام علیکم ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو ویلکم ٹو این ایڈر ویلوگ آج کافی دنوں کے بعد دوبارہ سے ویڈیو بنا رہا ہوں کچھ مصروفیت کی وجہ سے ویڈیو نہیں بنا سکا تو الحمدللہ جی جو ہمارے فارمی چوزے تھے اور جو ہماری پرانی انڈے والی مرگیاں تھی وہ ساری چلی گئی ہیں یعنی کہ ساری سیل ہو چکی ہیں تو سارا کچھ جو آپ کو دکھاؤں گا شیڈ کے اوپر بھی لے کے چلوں گا تو یہ کمرے میں یہ دیکھیں فارمی چوزے ایدر پھر رہے ہوتے تھے سارا کچھ جو ہے وہ خالی ہو گیا یہ ہمارے ما شاء اللہ سے شامو کے چوزے ہیں اس مشین کے اندر جو مشین کہلے ہیں بروڈر کہلے ہیں اور یہ ایک اور مرگی نے ہمارے چوزے ما شاء اللہ ہیچ کیے ہوئے تھے پانچ چوزے ہیں دیسی یہ دیکھیں یہ بھی میں نے کڑا کوئی تھی تو میں نے اس کے نیچے انڈے رکھ دیئے تھے تو انڈے تو زیادہ تھے خیر کچھ جو چوزے تھے وہ سردی کی وجہ سے سروائیو نہیں کر سکے تو وہ ڈیڈ ہو گئے ہیں تو دوسرے یہ پانچ ما شاء اللہ دیسی بلکل جو ہے وہ اچھے طریقے سے گروہ ہو رہے ہیں اور ادھر ہمارے شامو کے چوزے ہیں میں نے ان کو تھوڑی سی ابھی خوراک ڈالی ہے ابھی ابھی یہ خوراک کھا رہے ہیں یہ دیکھیں ما شاء اللہ ان کی جو گروہ تھا ہے سائز ہے ما شاء اللہ وہ بھی بہترین ہو رہا ہے تو جو پنجرہ تھا جس میں ہمارے جو چھوٹی چوزے تھے یا پٹھیاں پٹھے تھے جن کی میں ہفتے ویکلی وائز جو ہے وہ گروہ تھا آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا رہا ہوں تو وہ جو ہے وہ پنجرے میں پورے نہیں تھے آرہے جس وجہ سے مجھے انڈوں والی پرانی مرگیاں سیل کرنی پڑی کیونکہ ان کو اوپر شیڈ میں شفٹ کرنا تھا تو بڑی مرگیاں کے ساتھ ان کو شفٹ نہیں کر سکتے تھے اور جو فارمی چوزے تھے وہ بھی جو ہے وہ کافی زیادہ ان کی گروہ تھا تو وہ اندر سارے جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہے تھے تو ان کو بھی جو ہے وہ سیل کرنا پڑا تو اب وہ باہر ایک پنجرہ ہے اس میں یہ تین چار جو ہے وہ فارمی چوزے رہ گئے ہیں جب ہی میں آپ کو قریب جا کے دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں ما چلے اتنے اتنے ان کا سائز ہو گیا تھا یہ دیکھ لیں یہ سارے چار رہ گئے ہیں اور یہ چار دیسی ہیں وہ شیڈ سے نیچے تھوڑے یہ ڈسٹرب ہو گئے تھے سردی کی وجہ سے تو ان کو نیچے سیپریٹ کرنے کر کے جو ہے وہ ادھر ان کو تھوڑا میڈیسن وغیرہ دیئے ہیں تو یہ فارمی چوزے یہ چار رہ گئے ہیں اب یہ ان کو میں زبا کر لوں گا ان کو اب سیل کیا کرنا ہے تو یہ چار دیسی دوبارہ سے یہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے ہیں میڈیسن وغیرہ ان کو دیئے ہیں دو مرگیاں اس میں اور دو مرگیاں تو یہ اوپر شیڈ میں دوبارہ چلے جائیں گے یہ ایک مرگی پھر رہی ہے کڑک والی اور یہ ایک پھر رہی ہے اور دو مرگیوں نے اندر جو ہے ایک نے شامو کے چوزے اور ایک نے دیسی نکالے ہوئے ہیں وہ میں نے سیل نہیں کی کیونکہ کڑک والی مرگیاں بھی ہونی چاہیے پھر ضرورت پڑ سکتی ہے تو جو باقی انڈوں والی مرگیاں تھے وہ سارے سارے سیل ہو گئی ہیں فارمی چوزے بھی سیل ہو گئے ہیں کچھ فارمی چوزے میں نے زبا کر لیے تھے کچھ میں نے وہ کافی زیادہ تھے آپ کو میں نے ویڈیو بھی بنا کے دکھائی تھی تو وہ کچھ میں نے سیل کر دیئے تھے یہ ماشاءاللہ مشین کے اندر شامو چوزے ہیں ماشاءاللہ وائٹ شامو کے چوزے جو کہ بہترین گروتھ کر رہے ہیں یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کو کھول کے بھی دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے نظر آسکے اب دیکھیں یہ ماشاءاللہ یہ بھی بہترین گروتھ کر رہے ہیں یہ اور ان کو میں نے یہ خوراک ڈالی ہے ابھی تو ابھی ان کو خوراک کھانے دیتے ہیں تو اب جو ہے تھے نا جو نیچے پہلے پنجھ رہے ہیں جن کی میں ویکلی آپ کے ساتھ گروتھ شیئر کرتا تھا تو وہ جو ہے اوپر شیڈ میں چلے گئے ہیں شیڈ میں بھی وہ بھی تقریباً تیار ہو گئے ہیں وہ بھی میکسیمم بیس پچیس دن کے اندر اندر مرگیاں جو ہے وہ انڈے دینا انشاءاللہ شروع کر دیں گی مرگے اس میں جو ہے وہ دس پندرہ مرگے نکلے ہیں باقی سارے کے سارے یہ مرگیاں نکلی ہیں وہ بھی میں آپ کو جو ہے وہ اوپر جا کے دکھاتا ہوں تو پہلے اس کو جو ہے اس کے چوزوں کے ساتھ اندر کر دیتے ہیں مرگی کو چلو بھئی اندر چلو اندر چلو اندر چلو اس کو پکڑ کے اندر کرنا پڑے گا یہ دیکھتے ہیں اس کو بند کرتے ہیں ان کو خوراک کھانے دیتے ہیں اور ہم اوپر جا کے شیڈ میں چلتے ہیں تو شیڈ میں جا کے بھی پھر آپ کو سارا کچھ ڈیٹیل سے بتاتا ہوں یہ ایک بند نہیں ہو رہا مجھ سے اس کو تھوڑا سیدھر یہ آپ ٹھیک ہیں تو سردیس دفعہ کافی زیادہ پڑی ہے جس وجہ سے کافی نقصان بھی ہوا ہے مختلف جو بہت سے بھائی ہیں ان کے پاس چوزے جو ہیں وہ اکسپائروں میں ہیں جہاں ان کی گروتھ اچھی طریقے سے نہیں ہو رہی تو یہ اوپر میں شیڈ میں آگیا ہوں آج دوپ نکلی تھی یہ دیکھیں آپ تھوڑا آج تھوڑا کل بھی موسم صاف تھا آج بھی صاف ہے تو یہ شیڈ کا اوپر میں نے ترپال اٹھا دی ہے اور جو اندر یہ ان کا جو بیڈنگ تھی نیچے بیڈنگ مٹیریل تھا اس کو بھی تھوڑا باہر نکالایا تھا کہ یہ دوپ لگ کے تھوڑا خوشک ہو جائے تو ان کو بتا کے رات کو زیادہ اثر دینا لگے یہ جی ماشاءاللہ بلکل جو ہے وہ مرگیاں تقریباً تیار ہو گئی ہیں ایگلنگ سٹارٹ کر دیں گی اور کوئی بیس پچیس دن کے اندر اندر جا کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں سارا اندر جلو اندر جلو اندر جلو یہ جی یہ ماشاءاللہ سے ہمارے مرگے دیکھیں سائز ان کا دیکھیں مرگیوں کا سائز دیکھیں بڑا بہترین ماشاءاللہ سے سارا فلوک تیار ہو گا ہے یہ دیکھیں اور آپ کو شروع دن سے جب سے میں ویڈیو بنانے لگا تھا آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ ایک بھی ماشاءاللہ سے چوزا اس میں ایک سپائر نہیں ہوا اور جو ہے آپ کے سامنے یہ سارا فلوک آپ دیکھ لیں کتنی ماشاءاللہ بہترین انہوں نے گروت کی ہے مرگیوں کا سائز دیکھ لیں ان کا کلر دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ بھی مرگے کا سائز ماشاءاللہ دیکھیں ابھی نیچے اس کے جو کیل ہوتے ہیں جسے اس کی ایج کا ایڈیا ہوتے ہیں وہ بھی دیکھیں ابھی نشان ہے ابھی وہ بھی نکلنانی شروع ہوئے اور اس کا سائز دیکھ لیں وہ بھی مرگے دیکھیں تو ماشاءاللہ بہترین گروت ہوئی ہے ابھی یہ جو ہے وہ ادھر یہ کریٹ الٹے کیے ہوئے ہیں رات کو کچھ ادھر بیٹ جاتی ہیں کچھ یہ جو ڈنڈا لگا جا ہوا ہے ادھر بیٹ جاتی ہیں وہ ایک ڈنڈا لگا ہوا ہے اور یہ کریٹ میں نے جو ہے وہ سیدھے رکھے ہوئے ہیں تاکہ جب کوئی مرگی ریڈی ہو جائے انڈے دینے کے لیے تو ان کو کوئی پرشانی نہ ہو جب مطلب کہ پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ آنے شروع ہو جائیں گے پھر وہ بھالے کریٹ بھی جو ہے وہ سیدھے کر دوں گا اور دو کریٹ ادھر اور آ جائیں گے نئے وہ لاکے رکھوں گا کیونکہ مرگیاں ماشاءاللہ زیادہ ہیں ماشاءاللہ سے بڑی بہترین پروت ہوئی ہے ایک بھی چوزاک سپائر نہیں ہوا دیکھ لیں یہ سردی کتنی زیادہ پڑی ہے صرف اور صرف یہ جالی کہ آگے فرنٹ پہ میں ترپال نیچے کرتا ہوں جب آج تو دھوپنی کے لیے اس لیے اٹھائی ہوئی ہے جب یہ پیچھے دو چار دن پہلے بلکل موسم خراب تھا پھر سارا دن ترپال نیچے رہتی تھی اور یہ لائٹیں چل جاتی تھی لائٹ چلتی رہتی تھی کیونکہ اندر اندرہ ہوتا تھا تو ان کو روشنی تو تھوڑی بہت دینی ہے تو بس سامنے جو دوار کے اندر سراخ ہیں ایک وہ سامنے والا کور کیا ہوا اور ایک وہ کونے والا اور باقی سارے سراخ دیکھ لیں اس کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہے کوئی گتا نہیں ہے کوئی کسی قسم کا مٹیریل لگا گیا اس کو باندھنی کیا ہوا کیونکہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی طور پر ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ اپنا جو ہے وہ سردی کا مقابلہ کر سکتی ہیں تو یہ آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھ لیں سراخ بلکل کھلے ہوتے ہیں رات کو بھی ایسی رہتے ہیں بس وہ دو بندکیوں میں ہیں کونے والا اور وہ سامنے والا اور آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں ان کی ہیلتھ ہے ان کا جو ایکٹیو ہیں دیکھ لیں بلکل ما شاء اللہ ان کو جو ہے وہ پانی میں مختلف وائٹامینز بغیرہ بیٹا سول وغیرہ میں استعمال کرواتا رہتا ہوں اور اس سب سے مین چیز سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کی جو خوراک ہیں ان کی ڈائیٹ اچھی ہونی چاہیے ڈائیٹ میں ان کو کچن سکریب جو ہوتا ہے اسے ایک تو خوراک کے اخراجات بھی کم ہو جاتے ہیں دوسرا یہ کہ ان کی جو ضروری وائٹامینز وغیرہ وہ بھی پورے ہوتے رہتے ہیں اور جو کمرشل خوراک ہے وہ بھی ان کو ڈالتا ہوں کیونکہ سردی زیادہ ہے اور وہ گرم ہوتی ہے جس وجہ سے یہ سردی کا مقابلہ آسانی سے کر لیتی ہیں تو وہ چودہ پی ایس میں ڈال رہا ہوں اور ان کا آپ ماشاللہ سائز دیکھ لیں اور ان اس میں سے جو ہے مرگیاں کافی زیادہ کڑک والی بھی نکلیں گی اور جو آسٹرولوب بھی ہیں بلیک والی کچھ دیسی جو پیور دیسی ہیں وہ تو ساری کے ساری کڑک والی ہوں گی جیسے کہ اب یہ دو سامنے مرگوں کے سینٹر میں یہ کڑک والی بنے گی وہ ایک انڈ پیج دوار کے ساتھ وہ نیچے چلی گئی ہے اورنج کلر کے وہ سامنے وہ بھی کڑک والی بنے گی اس کے علاوہ اور بھی کافی زیادہ مرگیاں ہیں جو کہ کڑک والی نکلیں گے ایک یہ جو سامنے پنجرے کے انٹ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے یہ بھی کڑک والی بنے گی تو یہ ساری ماشاللہ سے جو ہے وہ تقریباً تیار ہو گئی ہیں اور میکسیمم ایک مہینے سے پہلے پہلے بھی اس پچیس دن کے اندر جو ہے وہ انڈے دینا شروع کر دیں گی تو لہٰذا جب انڈیا پہلے انڈا آئے گا تب بھی میں آپ کو ویڈیو بنا کے شیئر کروں گا اچھا پہلے جو کافی جو ہے وہ تقریباً ایک ڈیڑھ مہینے سے میں ان کی ویکلی جو ہے وہ گروتھ شیئر نہیں کر رہا تھا کیونکہ اب ماشاللہ تیار ہو گئی ہیں تو میں نے کہا کہ اب ان کی کیا گروتھ شیئر کرنی ہے تو لہٰذا اب یہ بلکل تیار ہو گئی ہیں آج میں نے کہا آپ کو کافی دنوں کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں نے کہا آپ بھائیوں کے ساتھ بنا کے شیئر کروں تو یہ سارا فلوک ہے ہمارا تو جو کہ تقریباً آج جو ہے وہ سنڈے ہے جنوری کا تقریباً اٹھائی سو نتیس طریق ہے تو انشاءاللہ فروری سے فروری کے میڈ تک کوئی نہ کوئی مرگی لازمی انڈے دینا شروع کر دے گی اور جب پہلی مرگی انڈے دینا شروع کر دے تو ہفتے کے اندر کافی زیادہ مرگیاں جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہیں انڈے دینا شروع کر دیتی ہیں تو اب لیکن اس میں کیا ہے کہ مرگے اس میں تقریباً دس ہیں دس بارہ مرگے ہیں کیونکہ دو وہ نیچے پنجرے میں بھی تھے وہ بھی ابھی اوپر آنے ہیں اور دو اس میں مرگیاں ہیں کیونکہ وہ آپ کو میں نے بتایا پہلے کہ وہ تھوڑا ڈسٹرپ ہو گئی تھی سردی کی وجہ سے بخار ہو گیا تھا ان کو اس لئے ان کو سیپرٹ کیا ہے آپ نے بھی اگر مرگیاں رکھی ہوئی ہیں تو آپ نے ان کو جو ہے وہ کوئی بھی کسی اللہ نہ کرے کوئی مرگی ڈسٹرپ ہو جائے تو آپ نے اس کو سیپرٹ لازمی کرنا ہے کیونکہ اگر وہ باقی مرگیوں کے ساتھ رہے گی تو وہ ایکٹیو نہیں ہوگی وہ نیچے دبے گی اس کو چوٹ لگ سکتے ہیں اور وہ اس کے ایکسپائر بھی ہو سکتے ہیں اس کو آپ نے لگ کرنا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کر کے دوبارہ جو ٹھیک بلکل ٹھیک ہو جائے پھر اس کے ساتھ آپ نے باقی فلوگ کے ساتھ اس کو شامل کرنا ہے ابھی ان کو جو ہے وہ روشنی بلکل بھی ایکسٹر نے دے رہا جو سورج کی روشنی دن کی روشنی ہوتی ہے وہ ہی چل رہی ہے اور آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے ایکسٹر روشنی بلکل بھی نہیں دینی جتنی سورج کی روشنی دوستو ہو وہ اتنی ٹھیک ہے پانچ بجے تک چار بجے تک چھے بجے تک جتنی بھی ہو ایکسٹرا روشنی بلکل بھی نہیں دے نہیں اچھا دن ٹائم اگر یہ ترپال نیچے رہے اور موسم خراب ہو تب یہ دن ٹائم چلتی رہتی ہیں وہ بھی پانچ بجے تک اس کے بعد لائٹ آف ہو جاتی ہے جب وہ یہ انڈے دینا شروع کر دیں گی ایک ادھی مرگی جب میرے پاس پہلا انڈا آئے گا تو میں ان کی پانچ پانچ منٹ کر کے دس منٹ کر کے تھوڑی روشنی زیادہ کروں گا تو ابھی فیلال دن کی روشنی چل رہی ہے اس کے لئے کوئی ایکسٹرا روشنی نہیں ان کو دیتا میں تو ابھی ان کے خوراک کا بھی ٹائم ہو رہا ہے تو اب ان کو میں خوراک بھی ڈالوں گا تھوڑی دیر بعد تو دوسرا یہ کہ ابھی ان کو دو ٹائم خوراک جا رہی ہے ایک صبح سات بجے اور ایک دوپہر کو ایک بجے تو ایک بج گیا ہے تو امید ہے جی آج کی ویڈیو آپ کو اپساند آئے گی باہر چلتے ہیں اور باہر سے بھی ایک دفعہ آپ کو شہر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ سارا ان کا اندر سے میں نے جو ہے وہ نکال کے تھوڑا سا ادھر سے بستر تو باہر ڈالا ہوئے تاکہ وہ خوشک ہو جائے ڈرائے ہو جائے تو پھر میں دوبارہ اس کے اندر ڈال دوں گا تو اس کے لئے وہ نیا بورا بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور وہ جو ہے وہ نیچے سے دوستو مرگیاں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں وہ چار ٹھیک ہو گئی ان کو بھی لاکے اوپر شفٹ کرتا ہوں تو اس کے بعد جی وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گی امید ہے جی ویڈیو آپ کو سند آئے گی ویڈیو اگر آپ کو سند آئے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ